سوشل میڈیا کے دور میں لوگ سیلفی لینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ آس پاس کے خطرے کو بھی نہیں بھابتے اور اپنی جان گوا دیتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ تہری میں بھی آیا جہاں بدرینات ہائیوے پر توتہ گھاٹی کے پاس ایک یوک کو سیلفی لینے اس قدم مہنگا پڑا کہ اس نے اپنی جان گوانی پڑی یوک سیلفی لینے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ سیلفی لیتے لیتے گہری خائی میں گر گیا اور اس حادثے میں یوک کی موت ہو گئی بتایا جو رہا ہے کہ خائی میں گرنے سے یوک کی موت ہوئی ہے یوک کا نام منٹو ہے جو کی دلی کی کینٹ علاقے کا نوازی ہے تہری گھومنے گا گیا تھا اور سوچنا پر پولس اور ایس ڈی آر اف کی ٹی موقع پر پہنچ کر ریسکیو کارے میں جھوڑ گئی تہری سے ہمارے سمبادہ تھا اروند نوچیال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اروند سیلفی لینا اس وقتی کے لیے کتنا زیادہ اس کی جان پر بھاری پڑ گیا یہ ہم نے دیکھا کہ اس وقتی کی موت ہو گئی ہے یہ گہری خائی میں جوا گیا ہے کیا اس کے شب کو اب تک نکالا گیا ہے جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ تین بیٹھتی تھے اور جس میں کی ایک لڑکا تو تک ہٹی دے ایک پیرا فٹ کے اوپر سیلفی لے رہا تھا سیلفی لیتے لیتے اجانک گوز کا بیلنس بگڑیا اور کھائی میں جا گیا اور گھٹنا اس طرح پر ہی اس کی موت ہو گئی تھی اور اس کے سب کو کل ہی نکال دیا گیا تھا پولیس کو موقع پر بلا کر ایس ڈی آر ایس کی ٹیم کو بلا کر کل ہی سب کو نکال کر سیندر اسپتال میں بھیجا گیا جہاں پر اس کا پوش مادم کیا گیا اور پرزنوں کو سوپ دیا گیا دلی کا رہنے والا یہ بتایا جوا رہا ہے جی یہ دلی سے گھومنے آیا ہوا تھا اور جاتے سمیں سیلفی لینے کے چکر میں اس کی موت ہو گئی ٹھیک ہے شکریہ اروند آپ کے جانگاری کو ساجہ ہاتھ sleeve پروتی شیطروں میں ہو رہی لگتار بارش سے گنگا خطرے کے نشوان سے نیچے بہ رہی ہے رویوار کو رشکیش میں گنگا خطرے کے نشوان سے نیچے بہ رہی ہے حالانکہ پہاڑوں میں ہو رہی لگتار بارش کا اثر میدانی شیطروں میں بھی نصاف نظر آ رہا ہے رویوار کو رشکی شمی گنگا ندی کا ستر ندی کے خطرے کے نشوان سے 90 سنٹی میٹر نیچے درگس کیا گیا ہے وہیں کی اندری جلائیوں کے مطابق بیتے شنیوار سے گنگا کے جولستر میں اتار چڑھا ہو رہا ہے رویوار صبح سے ہی گنگا کا جولستر تریویڑنی گھاٹ پر گنگا آرتی ستھل کو چھو رہا ہے اتراخنٹ میں موسم ویبھاگ نے پہلے ہی ریڈ الارڈ جاری کر دیا ہے موسم ویبھاگ کی الارڈ جاری کرنے کے بعد راجو سرکار پوری طرح سے الارڈ موڈ پر نظر بنایا ہوئے ہیں اور دہرادون میں آپدہ کنٹرول روم چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے راجی کنٹرول روم میں قریب ایک درجون ویبھاگوں کی ادھکاری اور کرمچواری ڈیوٹی کر رہی ہیں اتراخنٹ کے سمیدنشل علاقوں میں اس کنٹرول روم سے نظر رکھی جاری ہے سب ہی زلو کو سترک رہنے کی نرتیشتیں دیئے گئے ہیں اتراخنٹ میں موسم ویبھاگ نے پہلے ہی ریڈ الارڈ جاری کر دیا موسم ویبھاگ کے الارڈ جاری کرنے کے بعد راجو سرکار پوری طرح سے الارڈ موڈ میں ہے اور دہرادون میں آپدہ کنٹرول روم چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے راجو کنٹرول روم میں یہ نظر رکھی جاری ہے دہرادون سے اسوسییٹ ایڈیٹر جوٹسنا ایک بار فٹ سے ہماری ساتھ بڑ گئی ہیں جوٹسنا ریڈ الارڈ جاری ہونے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ سب ہی ادھکاریوں کی اور سے ویبھاگوں کی اور سے پینی نظر یہاں پر رکھی جاری ہے کہ کوئی بھی گھٹنا نہ گھٹت ہو جائے آپ بالکل دیکھیں موسم کے مزاز کو تو کوئی نہیں بدل سکتا ہے کیونکہ پکٹی کا یہ سب ایک سسٹم ہے اوتراخن میں آپ جانتی ہیں پوجہ کی بارش کے ساتھ ساتھ آفت برستی ہے اور آفت کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں کئی لینڈ سلائٹ ہوتا ہے کئی نالے افان میں ہوتے ہیں کئی جل بھرا ہوتا ہے کئی بار ہوتی ہے تو یہ سب روپ دیکھنے کو ملے ہیں اور اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو کل شام تک راجی کی لگوک چھوٹی بڑی دیڑھ سو سڑکیں بند تھی یعنی کسی میں بڑا لینڈ سلائٹ تھا کسی میں چھوٹا لینڈ سلائٹ تھا لیکن بند تھی آج انہیں کھولنے کی کوشش ہوگی اور دہرہ دن کے موسم کی بات کریں تو جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں پوجہ بہت چٹک دھوپ کیلئی ہے لیکن دہرہ دن کے موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہرہ دن کا موسم ممبئی کا فیشن لگاتار بدلتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دو فر ماز یہاں پر بہت جوڑدست بارش ہو جائے کیونکہ اس تمہیں اومد سو رہی ہے مترکھنٹ کی انہیں علاقوں کی بات کریں جسے کدھانا تھیاترہ کو تھوڑی دیر کے لئے ضرور روکا گیا تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی کل اسی طریقے سے بدھانا تھیاترہ مارگ پر بھی ایک نالہ بہت توفان میں تھا لینڈ سلائٹ ہوا تھا تو اسے روکا گیا تھا بی آروں نے وہاں پر کام شروع کر دیا تھا ایسا ہی مزاز دھار چلا پتھارا گھڑ میں بھی رہا تو سڑکیں بند ہو رہی ہیں کچھ گھنٹوں کے لئے بند ہوتی ہیں پھر انہیں کھول دیا جاتا ہے لیکن دوسری جگہ کھول جاتی ہے اور پوری مشینری اسمیں ایکٹیو موڈ پر ہے اور ایسٹری آر ایس پر سینسٹیو لگ بھگ دو درزن سے زیادہ استانوں پر ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ تین سو سے زیادہ جیسی بھی جگہ جگہ اب تینات کی گئی ہیں کہ اگر سڑکیں بند ہوتی ہے یا کہیں لنٹ کلائٹ آتا ہے تو اسے ترنت کھولا جائے حالانکہ لگاتا لوگوں کی پریشانی بنی بھی ہے اب برسات کا سیزن ہے ابھی تو جولائی کا مہینہ ہے اور یہ مانی ہے کہ اگست تک اتراغڑ میں لگ وقت اسی طریقے کا موسم رہے گا اگر دو دن بارش ہوگی تو اس دن تھوڑا سا کھولے گا پھر اگلے دو دن ویسے ہی بارش کے رہیں گے پو جا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جوٹسنہ جانکاری کو ساجہ کرنے کی